چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں دبائیں اس بیل کے بٹن کو بھی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آئی بٹن پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر دوستوں میں چار سے ادھیک یعنی کی پانچ انکھوں کی سنکھوں کا اگر اس کے روٹ ورگ مول نکالنا ہے تو اس کے لئے دوستوں میں کیا یاد رکھنا ہوگا اس کے لئے دوستوں میں گیارہ سے بیس تک سنکھوں کا اس کے روٹ پتا ہونا چاہیے تو یہاں پر دوستوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 144 ایک ایسی سنکھ جس کا اکائیں چار ہے اور یہاں پر تیم سو چوانس بھی ایک ایسی سنکھ جس کا اکائیں چار ہے تو یہاں پر اگر انصور ہم نکالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اکائیں آٹھ ہو یا یہاں پر دوستوں دو ٹھیک ہے تو اس پرکار سے ہم نے یہاں پر کیا ہے کہ کرنا کیسے ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر دیکھیں اگر اکائیں kwestی처 کا چار ہمیں دیا جاتا ہے تو تین ہوگا نہیں سات ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستوں اس ٹرک سے کوئی بھی پانچ انکھوں کی سنکھیا جو پون ورگ سنکھیا یعنی کہ پرفیکٹ اسکیوئر نمبر ہے اس کا آپ اسکیوئر روٹ کچھ ہی شیکن میں نکال پائیں گے کس پرکاس سے ہم نکالیں گے چلیے ایک 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 جامپل ہم لیتے ہیں اور اسے ہم کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر مان لیجئے کوئی سنکھیا ہم لیتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں کوئی سنکھیا ہے 29241 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے یہ سنکھیا لیے اس کا ہمیں اسکیوئر روٹ نکالنا ہے تو جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا کہ اسکیوئر روٹ نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کا ہم دیکھیں گے ایک ایک اور دائیک آنگ یعنی کہ پیچھے سے ہمیں دو سنکھیاں لینے دو کا جوڑا ہمیں بنانا ہے اور اس کا ہم دیکھیں گے کہ ایک آئینگ کیا ہے تو ایک آئینگ دوستو ایک ہے تو یہاں پر دوستو ہمارے انسور کا ایک آئینگ یا تو ایک ہوگا یا ہمارے پاس یہاں پر نو آئے گا ایک آئینگ جیسا کہ یہاں میں نے بتایا ایک اگر فشن کا ایک آئینگ ہے تو انسور کا یا تو ایک ہوگا یا نو ہوگا اب یہاں پر آگے ہمیں کیا کرنا ہے دو کا ہم نے گروپ بنایا اس کے بعد میں جو سنکھیا بچی ہوئی ہے جیسے یہاں پر سنکھیا بچی ہوئی ہے دو سو برانوے تو یہاں پر دوستوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو سو برانوے آئے وہ سترہ اور اٹھارہ کے اسکیور کے بیچ کی سنکھیں ہیں جیسے یہاں پر ہے دو سو نوانسی اور یہاں پر ہے تین سو چوئس ان کے بیچ میں آتا ہے دو سو برانوے تو یہاں پر دوستوں میں کیا کرنا ہے جیسا میں نے پہلے بتایا اوپر والی سنکھیں لینی ہے تو یہاں سے ہم سترہ لیں گے تو یہاں ہم نے سترہ رکھ دیا تو یہاں پر دوستوں میں دو انسور پرابط ہوں گے یا تو ہمارا انسور ہوگا 111 یا ہوگا دوستوں 179 تو یہاں پر دیکھیں یہ دو ہم نے کس پرکار سے لکھے ہیں یہاں پر دیکھیں ایکا یا ایک تھا یا نو تھا ٹھیک ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہمارا انسور ہوگا اور اس کا ہم کس پرکار سے پتہ لگائیں گے یہاں پر دوستوں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو 299 ہے وہ کس کے پاس کی سنکھیا جو ہم نے اسکیور کیا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سترہ کا اسکیور دو سو نوازی ہے تو اس کے پاس کی سنکیہ ہے دو سو برانوی کیونکہ تین سو چوئی سے دور ہے تو اوپر والی سنکیہ کے زیادہ نزدیک ہے تو یہاں سے ہمارا اوپر والا انسور صحیح ہو جائے گا جیسے یہاں پر ہو جائے گا ہمارا انسور ایک سو اگیتر ٹھیک ہے تو ایک سو اگیتر اس کا اسکیور روٹ آئے گا اس پرکار سے دوستو اگر آپ کو کوئی پرفیکٹ اسکیور نمبر ملتا ہے جس کا اسکیور روٹ آپ کو نکالنا اور پانچ انکوں کی سنکیہ ہے تو وہاں پر آپ آسانے سے نکال سکتے ہیں کچھ ہی سیکن میں تو چلی آگے بڑھتے ہیں اب ہم دوستو ایک آئی انگ چیار لے کے دیکھتے ہیں اور اسے ہم سول کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو ہم کوئی ایک جامپل لیتے ہیں جیسے مان لی جی ہم نے ایک جامپل لیا سولہ ازار تین سو چورینسی ٹھیک ہے تو اس کا ہمیں اس کو روٹ نکالنا ہے تو کس پرکار سے ہم نکالیں گے یہاں پر دوستو ہمیں وہیں کرنا یہاں سے ہم پیچھے سے دو سنکیہیں لیں گے اور وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ایک آئی انگ اس کا کیا ہے تو ایک آئی انگ چار ہے تو یا تو ہمارا انسور کا ایک آئی انگ دو ہوگا یا دوستو آٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے دیکھ لیا کہ یا تو دو ہے یا آٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستوں جو بچی ہوئی سنکھیا ہے وہ ہے دوستوں ایک سو تری سٹ تو ہم دیکھیں گے کہ کس کے بیچ کی سنکھیا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو تری سٹ ہے جو دوستوں ایک سو چومالیس اور ایک سو انسیتر کے بیچ کی سنکھیا ہے یعنی کہ بارہ کے اسکیور اور تیرہ کے اسکیور کے بیچ کی سنکھیا ہے تو یہاں پر ہمیں ہمیسا اوپر والا لینا ہے یعنی کہ 12 لینا ہے تو یہاں سے ہم نے 12 لیا تو یا تو ہمارا انسور 122 ہوگا کیونکہ 1 اکایا انکھ 2 ہے یا دوستو ہمارا انسور 128 ہوگا اب ان دونوں میں سے کون سا ہمارا انسور صحیح ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے یہاں پر تو اس کے لئے دوستو ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو 163 ہے وہ کس کے پاس کی سنکھ ہے جہاں پر دوستو ہم نے بیچ میں سنکھیا دیکھی ہے تو یہاں پر دوستو ہم دیکھ سکتے ہیں انسور صحیح ہو جائے گا یعنی کہ 128 ہمارا انسور ہوگا اس پرکار سے ہم کر سکتے ہیں اب یہاں پر دوستو ہم آگے دیکھیں کہ اکایا انکھ 5 ہے تو وہاں پر انسور کا اکایا انکھ 5 ہوگا یہاں پر دوستو ہمیں زیادہ نہیں دیکھنا ہوگا جیسے کوئی اگزامپل لے کے میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں جیسے یہاں پر ہمیں اگزامپل لیتے ہیں 27225 دو کا ہم نے یہاں سے پیر بنایا اکایا انکھ 5 ہے تو انسور کا بھی اکایا انکھ 5 ہوگا اب یہاں پر دوستو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دوستو بہتر ہے وہ کس کے بیچ کی سنگ ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 16 کے سکیور اور 17 کے سکیور کے بیچ کی سنگ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے اوپر والا لینا ہے یعنی کہ 16 ہمیں لینا ہے اور یہاں پر اکایا انکھ ایک ہی ہے تو یہاں سے ہمارا سیدھا انسور آ جائے گا 165 اگر دوستو اکائی انگ کسی کا پانچ ہمیں دیا جاتا ہے اور پرپیکٹ اسکوئے نمبر اور وہاں پر دوستو میں اسکوئے روٹ نکالنا ہو تو اس سے بھی کم سمیہ میں اس میں لگنے والا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اب اکائی انگ ہم لیتے ہیں چھے اور اس کو ہم کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جیسی کوئی سنکیا میں لیتا ہوں ستائیس اجار پانچ سو چھپن یہ ایک پرپیکٹ اسکوئے نمبر ہے اسکوئے روٹ نکالنا ہے تو یہاں پر دوستو ہم کیا کریں گے دو کا پیر بنائیں گے پیچھے سے دو کا ہم ایک گروپ بنا لیں گے اکائی انگ دیکھیں گے کہ چھے تو چھے جس کا اکائی انگ ہوتا ہے اس کا انسور کا اکائی انگ یا تو چار ہوگا یا دوستو چھے ہوگا ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ دو سو پچیتر ہے وہ کس کے بیچ کی سنکیا ہے تو یہ دوستو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں سولہ اور سترہ کے اس کے اور کی بیچ کی سنکھیا ہے کیونکہ یہاں پر دو سو چھپن ہے اور یہاں پر دو سو نوازی ہے یعنی کی بیچ میں آئے گا دو سو پچیتر ٹھیک ہے تو اوپر والی ہمیں لینی ہے تو یہاں پر ہم نے سولہ لے لیے تو یا تو ہمارا انسور ایک سو چو سٹ ہوگا یا دوستو ہمارا انسور ایک سو چھانسٹ ہوگا اب کون سا ہمارا انسور ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے ہم کیا کریں گے پھر سے اسی سنکھیا کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس کے زیادہ نجدیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو سو چھپن ہے اور دو سو نوازی ہے تو یہ نیچے والی جو سنکھیا ہے دو سو نوازی اس کے زیادہ نجدیک سنکھیا ہے تو یہاں سے ہمارا انسور ہوگا نیچے والا یعنی کی ایک سو چھانسٹ تو ایک سو چھانسٹ ہمارا یہاں سے انسور ہو جائے گا اب یہاں پر دوستو آپ کو پہلے چھار ہی لکھنا ہے بعد میں چھے لکھنا ہے یعنی کہ اوپر نیچے جب آپ لکھتے ہیں تو اس سے آسانی ہوگی تو اس پرکار سے دوستو یہ ٹریک ہے جو کام کرتی ہے جسے آپ آسانی سے کسی بھی سنکھیا کا اس کے روح نکال سکتے ہیں جو پانچ اونکوں کی سنکھیا ہے اب یہاں پر دوستو اسی پرکار سے آپ نوک کی سنکھیا کے لیے نکال سکتے ہیں جس کے لیے میں آپ کو ایک question دیتا ہوں یہاں پر آپ کو نکالنا ہے 33,489 کا اور اس کا دوستو نکال کے آپ مجھے comment کیجئے اس ٹریک سے اور دوستو comment box میں comment کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کا answer کتنا آیا ہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے like ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں اور ابھی تک آپ نے اس channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے دوستو آپ کو ایک red color کا button ملے گا اسے دبا کر channel کو subscribe کریں ساتھ میں bell کے icon کو ضرور press کریں تو اس کا notification آپ کو مل جائے تو ہم ملتے ہیں دوستو اسی کی next ویڈیو میں ایک نئی trick کے ساتھ تب تک کے لئے رکھیں اپنا خیال take care جے ہند جے بھارت